بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیس کی وجہ سے جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر بن گئی ہے تو ہمارا آج کا انٹرویو کے ساتھ تے ہوا ہے تو حیاء السلام علیکم میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو حیاء آپ اپنے آپ کو انٹرویوز کرو اپنے ناظرین کے سامنے السلام علیکم میرا نام حیاء مزامل ہے میں کلاس ٹو میں پڑھتی ہوں میں پشاور سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نو سال کی ہوں ماشاءاللہ بڑی پیاری بچیوں اور اس ینگ میں ایج میں جو ہے آپ نے بہت نام کمایا ہے تو اچھا ہم آپ سے سوالات کا سلسلہ جو ہے ہمیں شروع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کا ویجن کیا ہے اپنا ویجن جو ہے اپنا ویجن اپنے ناظرین کو بتائیں مطلب کیا ویجن ہے آپ کا ویجن میرا ویجن ہے کہ میں ایک موٹیویشنل سپیکر بن جاؤ اور میں اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو بھی موٹیویٹ کروں میں اپنی قوم کی خدمت کروں اور میں اپنی غریبوں کی مدد کروں میں نے اپنے لئے گول رکھا ہے میں مختلف سیشنز بھی کرتی ہوں میں اپنے لئے ایک ٹوپک چوز کرتی ہوں اور میں اس پہ پہلے اپنے آپ کو سمجھتی ہوں پھر میں لائف سیشن کرتی ہوں اور میں نے اپنے لئے موٹیویشنل سپیکر کا گول رکھا ہے اور میں اس پہ اب اس سے برپور محنت کر رہی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا ویجن بہت پیارا ہے اور ہمارے دعا ہوگا کہ آپ اپنے ویجن میں کامیاب رہے حیاء آپ ساتھ دوسرا سوال ہم کرتے ہیں ڈیلی روٹین آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے ڈیلی روٹین میں آپ لوگوں کو اپنا ڈیلی روٹین بتاتی ہوں میں صبح سکس ترٹی اٹھتی ہوں پھر اس کے بعد میں اپنا نماز پڑھتی ہوں پھر میں اپنے سکول کے یونیفارم چینج کرتی ہوں اور پھر میں بریک فاسٹ کرتی ہوں پھر میں سیون ترٹی سکول جاتی ہوں جب میں سکول جاتی ہوں پھر میں ون ترٹی سکول سے آتی ہوں پھر میں جب سکول سے ون ترٹی آ جاتی ہوں پھر میں اپنا نماز کرتی ہوں اپنے سکول کے کپڑے چینج کرتی ہوں اور پھر جب میں اپنے سکول کے کپڑے چینج کرتی ہوں پھر کانک آتی ہوں اور پھر تھی اوکلوک میں مندرہ سے جاتی ہوں پھر میں مندرہ سے سے فور ترٹی آتی ہوں پھر جب میں مندرسے سے 4.30 آ جاتی ہوں پھر میں یونیورسٹی سپوکن انگلیش ان کمپیوٹر سائنس 5 اوکلوک جاتی ہوں پھر میں وہاں سے 8 اوکلوک آتی ہوں جب میں وہاں سے 8 اوکلوک آ جاتی ہوں میں چھائی پیتی ہوں پھر میں سکول کی سٹیڈی کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں کچھ سیشن ہوتے ہیں اس کی تیاری کر انٹرویو ہوتے ہیں اس کی تیاری کرتی ہوں کارٹونز دیکھتی ہوں لیپ ٹاپ میں اور پھر سو جاتی ہوں اس کے بعد میں دیلی روٹین ماشاءاللہ آپ کی دو ہمیں بڑی ٹپ روٹین ہیں ہاں آگر ایک سوالہ کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں آپ کس سے انسپائر ہو مطلب اس دنیا میں آپ کس سے انسپائر ہو لوگ جو ہیں وہ سیلیبیلٹی سے انسپائر ہوتے ہیں جو لوگ ہیں وہ پولیٹیشن سے انسپائر ہوتے ہیں تو آپ ذرا بتائیں کہ آپ کس سے انسپائر ہو انسپائریشن پہلے تو میں اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسپائر ہوئی اور ہماری اینوال ڈے تھی تو ہمارے ڈیریکٹر نے حماس صحیفی کو انوائٹ کیا تھا تو حماس صحیفی نے بہت اچھی سٹوری سنائی تھی جب میں نے اس کو دیکھا کہ اتنا چھوٹا بچے اتنے سارے لوگوں کے سامنے کس طرح بول سکتے ہیں تو جب میں نے اس کو دیکھا میں اس سے بہت انسپائر ہو گئی تو جب میں اگر آگئی میں نے اپنے چاچو اور اپنے بابا سے بات کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یوتو آپ کا بہت ہی اچھا سوچیں تو پھر میرے چاچو نے میرا ایڈمیشن کروایا جب انہوں نے میرا ایڈمیشن کروایا تو ابھی میں وہاں جاتی ہوں وہاں پر ابھی میں انگلیش کلاسز لیتی ہوں اچھا تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائر ہو رہے ہو اس کے بات ہوں ماشاءاللہ وہ بھی آپ کے طرح بچہ ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں انہوں نے بہت بڑا نام کبھایا ہے تو ہاں اور کوئیسٹن سے اس کا سوالات کا ہم تصلاح شروع کرتے ہیں تو آپ سے تیسرا سوال ہے موبائل یوز موبائل کے نگٹیو اور پازیٹیو یوز جو ہے وہ ہمیں اس پر روشنی ڈالیے موبائل یوز موبائل سے موبائل موبائل کی پازیٹیو یوزز ہیں اور نیگٹیو یوزز ہیں موبائل کے پازیٹیو یوزز binary یہ ہے کہ موبائل علم کا ایه خزانہ ہے کیوں کہ موبائل میں یوٹیوب ہوتا ہے گوگل ہوتا ہے گوگل ٹرانسلیشن ہوتا ہے اس طرح بہت چیز اُس میں ہوتا ہے اور موبائل سے ہمیں جب مجھے سٹیڈی میں کچھ پروبلم ہوت تو وی ہیٹیسٹھ میں جب مجھے پروبلم ہوتا ہے ٹیسٹ میں جب مجھے پرابلم ہوتی ہے میں یوٹیوب میں سرچ کرتی ہوں گوگل ٹرانسلیشن میں جب مجھے ایک میننگ نہیں آتی ہوں میں گوگل ٹرانسلیشن میں سرچ کرتی ہوں جب میں نے ایک ٹوپک ریڈی کیا ہے اور میں اس میں گوگل پہ سرچ کرتی ہوں یوٹیوب پہ سرچ کرتی ہوں تو ہمیں موبائل بھی یوز کرنا ہوگا لیکن انڈر دا پیرنٹ تو پھر ہمارے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ہمارا موبائل ایک ٹائم تو چیک کرے کہ ہم کیا کیا دیکھتے ہیں اپنے موبائل میں اچھی چیزیں دیکھتے ہیں یا بورے چیزیں دیکھتے ہیں اور موبائل موبائل سے ہمیں فائدہ بھی ملتے ہیں کیونکہ نالیج ہمیں بھی ملتی ہیں تو یہ موبائل کے پوزیٹیو یوزز ہیں موبائل کے نیگٹیو یوزز یہ ہیں کہ موبائل ہمیں ان بچوں کو نہیں دینا چاہے جو کہ موبائل یوز کرنے پہ نہیں سمجھتے اور جو یہ نہیں جانتے کہ گوگل کیا ہوتے یوٹیوب کیا ہوتے گوگل ٹرانسلیشن کیا ہوتے اور جب ہم ان بچوں کو ہاتھ میں موبائل دے دے کہ یہ لو بیٹا موبائل جب ہم ان کو موبائل دے دے وہ بچہ پریپ نرسڈی پلیئر گروپ کلاس میں پڑھتا ہوگا اس کا اپنا جو فوکس ہوگا وہ اس کا سر اپنے اس موبائل پہ ہوگا وہ اس کو جب تیچر کو کچھ پڑھا رہے ہوگی ریڈنگ کچھ ہوگا بس وہ اپنے یہ سوچے گا کہ میں گر جا کے موبائل میں یہ کروں گا وہ کروں گا پھر اسے تیچر پوچھے گی کہ بیٹا میں نے کیا پڑھایا وہ کہے گا میں مجھے پتہ نہیں یہ تیچر اس کو مارے گی ڈانٹے گی تو اس سے اچھے کہ آپ لوگ کو اپنے بچوں کو موبائل دینا چاہے لیکن انڈر دا پیرنٹ کہ ماں باپ کو بھی تو چاہیے نہ کہ اپنے بچوں کا موبائل چیک کرے کہ میرا بچے نے یہ چیز دیکھی ہے یہ چیز دیکھی ہے اور ہمیں بچوں کے لئے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا کہ بچہ آپ نے اپنا موبائل اس ٹائم یوز کرنا ہے سٹیڈی اس ٹائم کرنی ہے سونا اس ٹائم پہ ہے تو اگر ہم بچوں کے لئے اس طرح ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو بچے تو سارا دن پر موبائل یوز نہیں کریں گے اور جب ہم بچوں کے لئے ٹائم ٹیبل نہ بنائیں بچہ تو صبح سے شام تک اگر ماں باپوں کو کچھ نہ کہے کہ بچہ موبائل یوز کرتے رہو وہ بچوں تو صبح سے شام تک وہ موبائل یوز کرے گا تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو کے لئے ایک ٹائم ٹیبل بھی بنایا چاہیے یہ ہے موبائل کے نیگٹیف یوز تو اپنے ایکسرسائز کے بارے بتایا ہے جی آپ سے ہمارا لاس پسٹن ہے وہ ہے فیر ہو مطلب بعض بچے جو ہمیں سٹیج پر بہت سٹیج پر بہت سٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن سٹیج پر کڑے ہو کر وہ مطلب ذرا در جاتے ہیں تو ان بچوں کو ذرا میسیج دیجئے کہ وہ سٹیج پر کڑے ہو کر نہ دریں شاید آپ سے انسپائر ہو کر وہ سٹیج پر جا کر نہیں دریں گے تو آپ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے ہیں ہمیں روزانہ ورزش کرنا چاہیے کیونکہ ہماری صحت کے لئے ایکسرسائز بہت ضروری ہے اگر ہم صبح جائے کیونکہ صبح تو تازہ ہوا ہوتی ہے اور اگر ہم تازہ ہوا میں سانس لیں ہم صبح سے شام تک ہم ایکٹیف ہوں گے ہمیں پھر نین بھی نہیں آئے گی ہمارا مائنڈ فریش ہوگا اور اگر ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے ہمارا مائنڈ بھی فریش نہیں ہوگا ہم گر میں خفا بیٹے ہوں گے تو ہمیں اگر نین ہے ہم ایکٹیف ہوں گے اور جو لوگ نین نہیں کرتے وہ ایکٹیف نہیں ہوتے ان کا مائنڈ فریش نہیں ہوتا وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس میں کچھ بھی نہ کروں اس کے دل میں کچھ زور ہی نہیں ہوتا ہے بس وہ اس طرح خفا بیٹہ ہوتے ہیں تو اکسرسائز جمپ روپ بھی ہوتے ہیں protestant کرتے ہیں لڑکی بھی کہلتے ہیں لڑکے بھی کہلتے ہیں اور فبال وٹ اور بواس بہت کہلتے ہیں اور کرکٹ بلایس لوگ میں کرکٹ کلتے ہیں اور بہت مستیاں کرتے ہیں جلاتے ہیں آؤٹ یہndat اور بچہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں لیکن جب بچے یہ گیم سکے لیں گے بھی تو ایکسرسائز ہے ہمارے مسلس کس طرح کھلیں گے ہمارے مسلس اس طرح کھلیں گے میں آپ لوگ کو ایک ایکسرسائز بتاتی ہے وان ٹو تری فور اس کے ساتھ ہمارے مسلس کلتے ہیں اور جب ہم یہ ایکسرسائز کریں گے تو ہمارے مسلس بھی کلیں گے ہایا تو کوسنس کا سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے آپ اپنے آپ سے جیسے بچوں کو کیا میسج دینا چاہتی ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ ٹیلینٹڈ بنے بولڈ بنے اور موٹیویشنل سپیکر بنے فیر میرے اندر تو خوف نہیں ہے کیونکہ پہلے پہلے میں ڈرتی تھی لیکن اب میں نہیں ڈرتی کیونکہ جب میں نے ہما صاف یہ جتنے بھی بچے میں نے ان کو دیکھا کہ یہ بچے تو نہیں ڈرتے اور پھر میں بھی کس طرح ڈرتی ہوں جس دن جب میں ڈرتی ہوں تو ہمیں آئینے کے سامنے کڑا ہونا چاہے اور ہمیں اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے شڑا بھائی آئی کن ڈو ایوریٹنگ تو پھر ہم ہمارا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا اور ہم پھر ہر کام خوشی سے کر سکیں گے تو آپ لوگوں کو بھی پھر اپنے اندر سے خوف نکالنا ہوگا اچھا ہے آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ناظرین ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے تو اپنے میں اس بات امیر بازدرول کو اجازت دیجئے اللہ حافظ